بسم اللہ الرحمن الرحیم لیکن اس سے پہلے میری آپ سب سے گزارش ہے کہ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ایسی بھی پسند آئے تو لائک بھی کیجئے گا ساتھ ہی ساتھ بیل کے بٹن کو بھی پریس کیجئے گا تاکہ میری آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ تک جلدہ جلد پہنچ سکے سب سے پہلے بسم اللہ کرتے ہوئے میں شروع کرتی ہوں میں نے اس پین میں ایک کپ سے تھوڑا سا زیادہ آئل دیا ہے ایک کپ سے زیادہ آئل میں نے اس لیے لیا ہے کہ میری بھنڈیاں ایک کلو ہیں تو کم آئل میں بلکل بھی اچھی نہیں لگیں گی اس کے لیے میں نے سب سے پہلے یہ سلائز کیے رہے پیاز لیا ہے جو کہ میں نے چار عدد لیا ہے جن کو میں نے بارک سلائز کر لیا ہے اب اس آئل میں میں پیاز کو ڈال دوں گی اور کچھ دیر کے لیے ان کو فرائی کروں گی ان کو مجھے براؤن نہیں کرنا ہے یہ دیکھیں نازین پیاز کو مجھے اتنا ہی براؤن کرنا ہے اس کو پورا براؤن نہیں کریں گے اور میں نے یہ ایک کلو بھنڈیاں لیے ہیں جن کو میں نے یہ گولائی میں کاٹ لیا ہے اب یہ بھنڈیاں میں اسی میں شامل کر دوں گی اور ان کو پھلا دوں گی کچھ دیر مجھے بھنڈیاں کو اسی میں ہی فرائی کرنا ہے تاکہ یہ جو اس کی لیس ہے جو نظر آ رہی ہے یہ ختم ہو جائے تو میں ان کو کچھ دیر فرائی کرتی ہوں یہ دیکھیں نازین جو اس طرح سے لیس آ رہی ہے یہ مجھے اس کو فرائی کرتے ہوئے سب ختم کرنا ہے پھر میں آپ کو جو اس میں آگے چیزیں ڈالوں گی وہ آپ کو دکھاؤں گی یہ دیکھیں نازین میں نے بہت آہستہ آہستہ اس میں چمچ چلایا ہے وجہ یہ ہے کہ بھنڈیاں ٹوپ نہ جائیں اور اس کی یہ لیس بھی اس میں ختم ہو چکی ہے اب میں اس میں یہ چار ازر ٹماٹر ہیں جن کو میں نے پیس لیا ہے لیکن میں نے ان کو بہت زیادہ بارک نہیں پیسا ہے تھوڑا سا ان کو موٹا رکھا ہے کہ اس میں یہ چمچ نظر آئیں کیونکہ بھنڈیاں میں یہ بہت خوبصورت نظر آتا ہے اور ان کو تیز آج میں ہی میں نے فرائی کیا تھا بھنڈیاں کو اور اب تیز آج میں ہی میں ٹماٹر کا پانی خوشک کروں گی اور ان کو اسی میں پپنے بھی دوں گی ٹماٹر کا پانی خوشک کرتے ہوئے ہی میں اس میں ڈال دوں گی یہ لال میرچ کا پاوڈر جو کہ میں نے ایک ٹی سپون لیا ہے اس کے ساتھ ہی میں آدھا ٹی سپون یہ ہلڈی کا پاوڈر یہ بھی میں اسی میں شامل کروں گی بھونہ کٹا صفیز زیرا یہ بھی میں اسی میں شامل کر دوں گی جو کہ میں نے ایک ٹی سپون لیا ہے بھونہ کٹا ثابت دھنیا جو کہ میں نے ایک ٹیبل سپون لیا ہے یہ ساری چیزیں میں اس میں ڈال دوں گی آپ نے نوٹ کیا ہوا کہ میں اس میں ابھی تک نمک نہیں ڈالا ہے نمک نہ ڈالنے کی وجہ یہ ہے کہ بھندی سے لیس ختم نہیں ہوتی اگر ہم نے نمک کو پہلے ڈال دیا تو اس میں بہت زیادہ لیس ہو جاتی ہے جو ختم نہیں ہوتی اس وجہ سے میں اسے پورا پکنے کے بعد اس میں نمک ڈال دوں گی اس کے ساتھ ہی میں یہ تین ادر باریک کٹی ہوئی ہری مرچے ہیں جیسی میں میں شامل کر دوں گی تاکہ یہ اسی کے ساتھ پک جائیں اور نرم ہو جائیں اب میں اس میں یہ نمک جو کہ میں نے ایک ٹی سپون لیا ہے یہ اس میں شامل کر دوں گی اور اب اسے تھوڑا سا پکاؤں گی اور اس کے ساتھ ہی میں یہ پیسا ہوا گرم مسارہ جو کہ میں نے آدھا ٹی سپون لیا ہے یہ بھی اسی میں شامل کر دوں گی اور اسے بہت ہلکے ہاتھ سے مجھے گھلانا ہے تاکہ ہماری بھندیاں بھی نہ ٹوٹے اور یہ ساری چیزیں بھی اس میں شامل ہو جائیں نمک ڈالنے کے بعد اسے میں کچھ دیر کے لیے ڈھک کر پکاؤں گی تاکہ نمک سارا اس میں اچھی طرح سے ضرب ہو جائے اور پھیکا پھیکا نہ لگے یہ بھندیاں بہت تیزتی تیار ہوتی ہیں اور بہت ہی کم اجزہ اس میں شامل ہوتے ہیں اب میں اسے دینی آج پر پانچ سے سات میٹ کے لیے ڈھک دوں گی تاکہ سارے اجزہ مکس ہو جائیں یہ دیکھیں ناظرین پانچ سے سات میٹ کے بعد مرشا اللہ ہماری بھندیاں بلکل تیار ہیں اور سب سے آخری میں میں اس میں ڈال دوں گی یہ تھوڑا سا ہرہ دھنیا اور چلیں اب میں آپ کو ڈیش آؤٹ کر کے دکھاتی ہوں یہ دیکھیں ناظرین ہماری ٹاماتر والی بھندیاں بلکل تیار ہیں اگر ریسی پی پسند آئے تو لائک ضرور کیجئے گا اس کے ساتھ ہی انشاءاللہ نیکس ریسی پی میں پھر آپ سے ملوں گی تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ